اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 تاکہ سارا میں کے بھی نہیں لفظ استعمال کیتا ہے تاکہ سارے دس سارا لاش ہے بے شاک بے شاک انہوں کچھ سمجھو پھر بھی لاش ہے اگر نہ سمجھو تو کچھ دیر نو یا کچھ سالہ نو سمجھ آجے دی کہ جو کچھ کر دے رہے ہیں پانی تلی کا شک دے رہے ہیں دن او چنگا جڑا اہل بیت محمد دی محبت گزر کر دے رہے ہیں راتو چنگیے جڑیا نا دی یاد دے بچ گزر کیا دے نیندو چنگیے جس نین دے جاوان تو پہلے پاک کان دی سوچ ذہن دے بچ ہے میں اب اس میں لکھ رہا ہوں فرمایا او ساڑا مومن نہیں جی دی میفل پاک میفل دی ساریا دی پاک ہے رادشاہ ممیزان دی چنگیے زمان نے فرمایا سادہ اوے جدی تنائی بھائی ماشاءاللہ میں اس سے دعا دن آلی آئی دی مجلس دا آغاز کردہ جو حاضرین مجلس نوں آخری سانس تک وقت نزہ تک ولایت امیر المومنین یعنی اروت الگس کا جس نے قرآن چاہتا ہے سید الانبیاء نے فرمایا جو اندے فتنے میرے دباد رونما ہونے بچنا اس سے جس اروت الگس کا دن آل مطمئن سب کو جانا ہے پوچھ لیا صحابی نے چار پانچ سوال کرن تو بعد پوچھیا تے آخر تے میرے سردار سید الانبیاء نے فرمایا اروت الگس کا دن مطلب ہے میرا اخی میرا بھیرا میرا چاہچے دن بھتر علی میں نے پیدا سردار دی پاک ولایت بنال میدانِ معاشر دیوچ حاضرین اللہ شروع بسم اللہ حسینیت حسینیت ایک حساڑی مجلس چادت ہوئی جیڑا زاکر آمدہ اتھویں گانا شروع کرتا جیڑا آلم آمدہ پاکہ نمیمبر ہے نا یہ تھے پاکہ نمیمبر تے او اکھلو تا سونا لگتا ہے یا او سے دی نجات ہو نہیں ہے جس پاکہ نمیمبر تے کھلو کے پاکہ نمیمبر جس نے تھے دنیا داری دی کرنی ہے یا او کرنی ہے جدے بچ اپنا فائدہ ہوئے او نے اتھے باو اکروا بھی لئینا اون واسطے بندے دا مسلمان ہونا ضروری نہیں اور ایک پاکہ دا فرمان بھی ملتا فرمایا جو علی دی محبت مومن دے لکھ سما سکتی اور ہر مومن دے لکھ بھی نہیں فرمایا ساڑھی محبت ایک ایسی نایاب تکیمتی شاہ ہے اللہ دے مخصوص ظرف کہہ لو دل کہہ لو ازہان کہہ لو مخصوص بندے نے چنے ہوئے بندے نے فرمانِ معصوم ہے کہ جنا بندیاں دے قلوب دا اللہ نے امتحان لے لے ساڑھے دادے علی دی پاک بلاہت سما سکتی لیکن فرمایا جو محبت حسین دے مومن ہونا شرط نہیں پتہ چال گیا جو صرف مومنہ دے محسن دے نام حسین نہیں تیرے جسم اچھ ریارت ہے تو عیسائی ہیں تو پھر بھی میرے بادشان الپیان تو یہودی ہیں پھر بھی میرے بادشان الپیان آسکتا ہے اکھا وے کیا بندے تو انہا آکمان گوائی دیتی انہا فرمایا سید اسی شیعہ مومن اتنا پیار نہیں کرتے جتنے انڈیا لے ہندو امام حق بھی بے شکر اور وہ اس دیوجہ بھی بیان کرتے نو آدھے نیو آخری بے لے پاک رسول پاک پوٹر نے آکھا جیو میرا راہ چھڑو میں ہندوستان چلا جائے ساری دنیا دیوش ہندوستان نچھو اس وقت میں پہ آدھا جدو جیڑی مجلس ہوئے نا وہ تھے اسی آکھ نیا حسینیت اعلان کر کے آکھ نیا جو تسی جتے دل جا کر تھوڑے پہ کھاؤ اسی حسین آنے سلام اللہ سلام اللہ تسی جدہ دل پیچھے ٹھول پہ تو آنو داس مور ہم نے کوئی اور کم ہو 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 کوئی کرنا ہے اس خان دان پاک دی یاد دان کر کوئی پتہ نہیں کڑا دن کڑی رات کڑا لمحہ کبھر چاہ جاوے باقی سارا سال پہ کبھر مٹی پان ہوا صرف دس مور ہم یاد آئی یہ بھوغز دی آئی نا لا اکل دو جاڑے لا اکھاں کھول گاری چوک تے کبرستان چلا جا وہ اصل نے وچ تینک کربلا تو دور رکھنا چاہ کھول ممبر پاک دے تبسط دے نا لکھنا چاہ نا دیر نہ کر آج جردی آج پاک دے دار تے آج رسول فرمائے اسی سارے دے سارے نجات تی کشتیاں لیکن ساری میری لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین یا حسین بسم اللہ کرنے باویت والی جنگ اس وقت اسی آغاز مجلس حسینیت آکے یزیدیت آکے برائت توبہ نفرت اظہار کر کے اپنی سائیڈ کلیر کر حسینیت زندہ آمد حسینیت زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ اہلِ بید دشمن تلان بے شمار کونفز غلام تلان بے شمار اسم پھیجن والے ملون تلان بے شمار ازتاسات دیون والے سارے ملائین تلان بے شمار ازتاسات واجب سمجھ کے اپنے زمانے دے سردار دے صحت و سلام تھی اور بہت جلدی ظہور واسطے سلوال پڑھ بسم اللہ مہرمہ 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 رحیم سلوال رحمنہ صلیہ محمد 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 بسم اللہ محمد 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 وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَائِهِمْ مَلَونِينَ عَجْمَئِينَ اما بہدو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجِدْكَا يَتِيمًا فَعَوَىٰ صَلْوَىٰ دعا ہے خالقِ کائنات مالکِ کائنات وارثِ کائنات محافظِ کائنات اس پاک محفل نو اس پاک مجلس نو اپنے حقیقی مقصد اور مطلب دیتے ہیں دربارے قائمِ آلِ محمد اچھ قبول و منظور فرماؤں جگہِ مجلس تے تو سن نہائیت محترم بھائیاں دھٹو رایا قائم دیکھ چہری گزریا ہویا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس میرا مالک کی عبادت شامل فرماؤں ذکر بات دا صدقہ ساڑھے چھوٹے بڑے گناہ ماں فرماؤں مجلس حسین دا صدقہ میرا مالک تمام شیعانِ عالموں آپس اچھ اتحاد اتفاق رکھندی توفیق دا فرماؤں جڑا جڑا مومن اس پاک محفل دے جیڑی کو جائز دلی حاجت لے کیا ہے میرا بادشاہ مجلس پاک چیوں اٹھن تو پہلے مستجاب فرماؤں کس مومن موالین اتنی دیر تک موت ناوے جتنی دیر تک پاک کاندھا وسدہ ویڑا ناوے کہ خوشش کریا کرو باکی سار یا دعاوان تسی نا بھی منگیا نا میں سیدہ میں ممبر پاک تکھلوتاں میں اس دلیل دے سکتاں جو تسی نا بھی منگو تو اتنے کریم نے عطا کرنا دے سکھی دے وچھ تے کرم دے وچھ علماء نے فرق کیے بیان کیتے ہیں انہاں فرمایا سکھی ہوئے جتے سامنے جا کے موں کھورنا پہنے دے آل رسول جڑے نے کریم نے کوئی کریم ہے کوئی کریم آیا لگا ہے علماء نے فرمایا کریم اس نوادے نے جس نے سامنے جا کے زبان تو اکھن دی ضرورت نا اسے مانگ لو پھر بھی ٹھیک ہے اسی انسانہ طاقت بشری اور حوصلہ بشری ہے اتنا جو جڑے میں کوئی تکلیف سامنے آمدی ہے سادھا اور چارے کوئی ہے بات بلکل ٹھیک ہے سادھا جو ابھی مگیئے منگنا ہی اس پاک بوئے تو چاہی دائے اے نا دا وسیلہ بڑھا کے اور ولایت تکوینی دے لحاظ نال ولایت تکوینی دے قائدے دے نال کہ وسیلہ بھی آپ پھر بھی ٹھیکنے انہا کولو منگو پھر بھی ٹھیک کیونکہ اللہ نے سارے خزانے اور سارے اختیارات آل محمد نو ہر میدان تے ہر موڑ تے ہر میزان تے چیک کرندے بعد اور زمانے کلو دلیل بنا مردے بعد اپنے سارے خزانے دا مالک بڑا چھوڑے ہیں محمد و انہیں بیعت میں اس وقت جس نو جتنا چاہ منو تناتا کرسے ہیں یہ عطا ویسے اللہ نے ازن دنالی کرتے ہیں یہ اللہ دی مخالفت نال نہیں کرتے ہیں یہ کوئی تخاندان آئے ہیں نا ساری تاریخ انسان دے بچ جو جنا جو کچھ کیتے ہیں اور نا دی رضا دنال کیتے ہیں یہ نا دے تری اٹھ سال دنو ویکھ لے پھر بھی اللہ دی رضا نظر آوے دی اٹھارہ سال دنو ویکھ لے پھر بھی اللہ دی رضا نظر آوے دی تُو چھے مہینے آوے دنو ویکھ لے پھر بھی اللہ دی رضا نظر آوے دی میں بسم اللہ کرنجی سارے خزانے آگا یا میں جاکھا جو اللہ دیا مرضیاں دے مادکنے آوے دنسل میں بسم اللہ کرنجی ہر ایک دی جڑی کو دلی جائز شریح آجت ہوئے مجلس پاک جو ٹھنٹ پہلے متجاب فرما ایک قرآنی آیت دا سہارا لے ہے عالم یجد کا یتی منفا با اونہ دا ذکر آج دی مجلس پہ ہوندہ ہے جنہ دا سارے زمانے دے جان بجھ کے نہیں ہوندہ جناب سرکار عمران دے دشمنہ دے لانے میشمار تُو جنہیں دیل پردے پہ آتا تُو جتنے دیل لے نہ دے سامنے بندے آ کے کھلوا حقیقت پہ پردہ پایا جا سکتا ہے حقیقت نو مٹایا نہیں جا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عالم یجد کا یتی منفا با اللہ پاک پہ آ دے تُو جتیم سی میرا سونا اسی تیری پر رشکی اسنو بارا بندہ لائٹ نورتے سون لے تجڑا شیئے وہ اسنو اپنے حقیقت دے دی گھنٹی سمجھتے لے یتیم نو مکہ سارا گواہ اس بات دے جو عبداللہ پاک عبداللہ دے پاک یتیم نو پالیا سرکار ابو طالب نے اللہ پہ آ دے اسی تل یتیم پایا دوسری آیتیں وچھ فرمایا وہ وجد کا آئی لن فاولا ترجمہ کرنا تاکہ ہر بھیرہ شامل ہوئے فرمایا اسی ظاہری طور دے تنو تنگ دست ویکھیا ظاہری طور دے سبحان اللہ اسی ظاہری طور دے تنو تنگ دست ویکھیا تے اسی تنو غنی بنا چھوڑیا نہ سیدہ گھر میرے گھر دیئے اس نے میں دلیل بھی دے سکنا اللہ نے محمد نو ظاہری طور تنگی بنا وڑواتے جس سہار جس چیز دا یا جس حسنی دا سہارا لے ہے وہ سہارے دا نام خدیجہ تلکبرہ اللہ عنہ صلی اللہ محمد عجب آدی وحمد برای سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جائے تے اللہ کل شاہن کدیر ہے کینے کن کر سکتا ہے اے شک اے جنہا سید الانبیاء ہے اے اللہ کل شاہن کدیر ہے جائے تے عرش نو زمین تے بنا سکتا ہے جائے تے پہاڑ نو حکم دے تے ہیرے سولنے تے جواہ رات دے مجھ بدل سکتا ہے اتنے سارے اختیارات ہومن دے باوجود بھی جس دا رسول نے سہارا لے آئے ایک دا نام ابو طالبے دوسری دا نام خدیجہ سبحان اللہ میں کوشش کر ساں آج دی مجلس دے وچ این دو ماں پاک ہستیاں دا زیشان ہستیاں دا تذکرہ ملیا جلیا ہوئے دا میں کوئی فضائل دیا گلہ کرنا دا اور آخر تے اس سے پاک سینڈ دی ورپت دیئے چاند بھی میں چند شیر فضائل پاک دے پڑنا ٹائم بھی ہے اور ایڈا بیدار اور سونا اور خلالی ہون ہون دے نا جدو مجلس پاک دے میں اوہ پھر پاک کا نگال سون کے خوش شن دے یہ کسے زاکر دا کمال نہیں ہونتا میں نے کہا بڑے بڑے زاکر بڑے بڑے عالم کے بڑی بڑی مستند کتاب جو روایت اے دو جہاں برادریاں دے مولوی بیگ کر دے اگے سمون بھکمون اوم یون ہو رہے یہ دین دے رکھ دی جانا علی چنگہ ہی انہوں لگ دا جس دا شجرہ پاک پاک دل ذکر علی سے ہی سکو پاتا ہے پاک دل ذکر علی سے ہی سکو پاتا ہے اور پاک شجروں کو فقط نام علی بھا ایک تھا بادشاہ ایک تھا بادشاہ نام عمران جان سے بھی پیارا ایک تھا بادشاہ باہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اس نے اللہ جنتے بیجے ایک محال لطا کرتے ہیں اور اس نے باز ببازت فضیلت دیتی ہیں جنتی لوکہ باتیں بھی دعائی کرتے ہیں مالک انہوں نے درجات بلاتے ہیں ایک تھا بادشاہ نام عمران جہاں سے بھی پیارا والد مرتضی والد جڑا علی دا بھی باپ والد مرتضی حاشمی آسمان کا ستارا یہ تھا بادشاہ اللہ مانو رہے حیدری 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 حیدہ مختbike مطلب بہر مجھے رươزی تجھے کیا ہاک سے نسبت احسان تیرا ہے جو تُو زمین پر اُتر آئیے کہ تیری میری اداعیت ہوتے آئیے باسی ورش مولا کا تھا مگر یوں ارادہ کچھ اللہ کا تھا میرے محبوب کو یہ یتیمی میں دے گا سہارا ملے اداعیت ہوتے آئیے ملے اداعیت ہوتے آئیے ملے اداعیت ہوتے آئیے ملے اداعیت ہوتے آئیے میرے محبوب کو یہ یتیمی میں دے گا ملے اداعیت ہوتے آئیے ملے اداعیت ہوتے آئیے اسی فکر میں رہے عمر ساری ابو تادم اسی فکر میں رہے رہے جہاں میں محمد علی رہے نہ رہے رہے جہاں میں محمد علی رہے نہ رہے جہاں ساری رات جس رات نو خطرہ ہوندہ ہاں محمد دے بس پرے تو اٹھا کے قدی علی نو سمندہ ہاں قدی یقین نو سمندہ ہاں قدی جعفر نو سمندہ ہاں قدی طالب نو سمندہ ہاں اُسی کے ہی گھر میں نبوت پلی اُسی سے ہی نسلِ امامت چلی ایک جتنی بھی عقیقی تعلیم ہے عقیقتی تعلیم مجازتی نہیں جتنی بھی عقیقتی تعلیم ہے اُو دو میں دروازے ہاں طلب دی ہے یا دروازہ نبوت توں یا دروازہ ملائے توں یا دروازہ نبوت توں یا دروازہ ملائے توں آلے دوالے ٹکران نہ مار دو میں دروازے یا بُو طالب نبوت گھر دیں نا بسم اللہ اُسی کے ہی گھر میں نبوت پلی اُسی سے ہی نسلِ امامت چلی وہ نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتا اگر دین رہتا ادھورا بچارا ایک تھا بادشاہ ملائے 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 رسول دین تکمیل کیتا ہے ملائے 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 ا 저는 پلن اللہ ایک علی بن جاوے تو دوسرا محمد بن جاوے اس طیب و طاہر کو دوالے دا نام ابو دالی میرے سردار تھی ذاتیں واجب سمجھ کے سلواؤں شیر آگے سنڈے کی دیدھا نہ تو آنے وقت دعا کرنا نہ تو اسی میرے وقت پہ اور میں اپنے مزرگاں وقت پہ دعا کرنا اس کو خدا نے جو بیٹا دیا خود اپنے ہی گھر میں جو نازل کیا نعرہ حیدنی نعرہ حیدنی جنہا سردار علی ہے نا کوشش کریا کرو اہر مجلس ہیچ کوشو بے اہر اپنی عادت بناو اگر تسی علی سردار منیا میں وعدہ کر سکتا تو انو کسے محفل دیوے شرمندگی دے احساس لے خوش ہو اندی عادت ہو جائے اب کسے بھی پیر دن آتے وہ شوڑ دی ہیں ہمیں عادت ہو جائے تو بندہ وہاں وہاں بھلے بھلے پیا کریں تو کسے محفل جا کے بندہ بھوے تو پتہ لگے میں پیر صاحب چاری سال وہ تو بھی پوچھ دے سارا زمانہ اس بات متفق کے جو ایک کو ایسا سردار ہے لی جو جس دا نام چامن دے نال کسے بھی محفل دے وے جس آسے شرمندگی دے اس کو خدا نے جو بیٹا دیا خود اپنے ہی گھر میں جو نازل کیا ہر کٹھن وقت میں کٹھن نا مطلب ہے مشکل ہر کٹھن وقت میں ہر کٹھن وقت میں امبیاں نے جسے ہے پکارا مدیلی ملک مالک جتنیاں بھی پریشانیاں سماوی عرضی بلیات سماوی عرضی تم حفوظ پرماوے گے ذکر پاک دے ساتھ اے جڑیہ گلی زمانے نتقلی ارفی شائر سے فارسی کچھ بندیاں نو سمجھ جاوے دینا میں تھوڑا جا اینٹ دے دینا انہیں آنکھیں ایسے ارفی تو میندیش زبو غائر رکیبان آواز سگاں کم نا کنا در رزک بنا باہ 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 انہیں آنکھیں جنہیں ملے سائل آمنا صدا آنا تو کتے پہنک دے رہندے وہ سارا دل پہنک دے رہندے سائل پھر بھی اپنا رزک کٹھا کار کے اپنے کارٹ اے گال ذہن چکاں مسلمان تھا لوگ کہتے پھریں اداوت کی کشتی میں بہتے پھریں مسلمان تھا لوگ کہتے پھریں اداوت کی کشتی میں بہتے پھریں ارپیہ لگا یوں آوازِ سگاں یوں آوازِ سگاں یوں آوازِ سگاں کم نہ کر پائے رزکِ غدارا ایک تھا بادشاں مہمہ نعرہِ حیدری مہمہ 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 اے ہے ایک ہستی پاک دکاروں دوسری ہستی ہے جس دا نامِ خدیجہ تن کبرا اللہ صلی اللہ محمد محمد اے نائی کو منٹ آج کرنا لگا لے نائی گھنٹیں آج کرنا لگا لے ایک تاریخ دے مقمل باپ دا نامِ خدیجہ تن بے شک بے شک اے داوت بھوگز دے چشمیں اتار رہے ہیں پھر تنو نظر آوے کتنی زیشان ہے جس دا نام خدیجہ ہے جس دی نس میں اکھیلنا قرآن اچھ میں دیتی ہوئی ہے میرا سونا ظاہری تو عورتیں اسی تنو تنگ دست وے کیا باطنی تو عورتیں نہیں ظاہری تو عورتیں اسی تنو تنگ دست وے کیا اسی تنو غنی کر چھوڑیا اللہ جس وسیلے میں استعمال کیتا ہے اس وسیلے دا نامِ خدیجہ ساری رات بھی شہزادی دا تعرف کروایا جائے اینا دی فضیلت اور اینا دے کسی دے پڑے جان کہ پھر بھی وقت کام میں اینا دیا فضیلتہ رہے ہیں جارہ امامہ دی پاک مادا نامِ خدیجہ تلکبہ اتنی زیشان بی بھی ہے جو انا سار انا سارا اپنا مار اور مال دی کوئی حد دی نہیں ملی ایک کو لفظ تاریخ نو ملیا جس دوچ اس سینڈ پاک دے کولے کتنا مال ظاہری طورتے دنیا داری دوچ دولت اور مال کتنا ہاں انا ایک لفظ استعمال کر کے اس دی حد بندی کر لئی انا کھا ملیک کا تولہ رب جو جیلے میں دے سینڈ پاک اپنی ظاہری زندگی گزارینا اس وقت اس شہزادی تو وڈا رئیس پور اربج موجود کوئی مال ایک سہارا لینہ چاہنا کتاب سے نام بابا جیل ملیک کا تولہ رہا ہے ملیکہ بھی علماء نے ڈیفینیشن یا غزات کی تھی ہے انا فرمایا ملکہ اس نوازے میں جس میں سارت تاج ہوئے تاج ہوئے پھر ملکہ تخت ہوئے پھر ملکہ جیلی بغیر تاج دے بھی ملکہ ہوئے اسنو ملیکہ بغیر تخت و تاج دے جیلی ملکہ ہوئے نا اسنو ملیکہ اخت نے اتنی زیشان بھی بھی ہے جو ساری زندگی اور پاک رسول بھی ظاہری زندگی دے بعد بھی جدو بھی رسول نے موقع ملے آئے رسول نے ہی آکھا جو خدیجہ جیا کوئی نے میں نے خدیجہ جیا کوئی نہیں ملیا سینڈ پاک نے اگر گال شروع تو کھار کیا ہوا تھا پھر لمبی ہو جائے دی باوری اس وقت میں سینڈ پاک نے ایک چچا ذات بھائی ہے میری سینڈا کتابہ والے نے نام لکھا ہے برکہ بن نوفر تھوڑا یہ پتہ لگے نا ساڑھی بیفلی جگلہ نہیں ہوندیا تو باور اگر بیڑا چکی ہے کہ ہر خاندان پاک دے فردہ شہادت دا اتمام بھی کیتا جاوے زہور دا اتمام بھی کیتا جاوے تو پھر کوشش کرنی چاہے دی سانو ساریان مجلساں جوں اینا دی اصلی شان حقیقی شان دا تھوڑا جائے دراب ضرور ہوئے جینا بھی دن ہوئے اس ہستی دے پاک نام دے نال منصوب ہوئے اونا دی انگلہ ضرور کی تھی جامن ورکہ بن نوفہ دے سینٹ پاک رات نمیستر تستے لیں خواب دے بچ حدیجہ تل قبرانے بیکھے آئے جو گھار میں رہے سہن میں رہے ارش دے اتو سورج اتر کے میرے سہن دے چاہتے سلام اللہ سلام اللہ سینٹ خدیجہ نے پاک رسول دنال رشتے دے بچ منصوب ہوئے تو پہلے دیکھے آئے جو اللہ دا عرش ہے سورج اتر کے میرے سہن دے بچاہ گیا ہے راوی آلہ جس دا نامنا برکہ بن نوفل اے اسمانی کتابان دا علم رکھتا جو کسے بھی خاندان دے بچ ایک بندہ کم از کم ضرور ایسا ہوتا ہے جو جڑا علمی لحاظ دنال جس دی سطح بلان دے گئے اس خاندان پاک دے بچ یا کریم بھی ترین رشتے آن دے بچ سین خدیجہ دے کریم بھی رشتے دار آن دے بچ جڑا سب تو علمی لحاظ دنال بلان دہا کتب سماوی دا علم رکھتا ہا اس دا نام لکھیا گیا ہے برکہ بن نوفل یعنی کہ بی بی پاک دا چچا زاد بھائی ہاں بی بی پاک برکہ بن نوفل دے کو لے آئے برکہ بن نوفل نو آگیا اپنی خواب دا سی اون آسمانی کتابان دی جیڑے بلے ورک گردانی کی تھی خوش ہو گے تابیر دا سنگے دا فرمایا جو تے نم مبارک ہووے اس دی تابیر تے اے پی بن دیئے جو تیرا عقد ہووے دا اللہ دے نبی دنا سبحان اللہ تو اتنی زیشان ہے جو اللہ تیرا عقد کراوے دا اس دنال جڑا زمانے دا نبی ہووے اور راوی نے لکھیا ہے شادی تو کئی سال کئی برس پہلے دیگا لے اس تو باک بی بی پاک دے ذہن دے وچ اشتیاک گھد دا گیا غائبانہ تو عورت محبت ہوگی پاک محبت ہے اتنا سونا نامیں اسی سارے زمانے تھے آج تاک کسے دیکھیا تھے نہیں اپنے سرداروں جیڑے میں اپنے سردار ایک غائبانہ محبت اٹھ جاتی ہے اس محبت نال سفر کرنا شروع کیتا ہے کر دیاں کر دیاں کر دیاں ایک دن تاریخ اس موڑتے آگئی جو سرکار ابو طالب اپنے پاک بھتیجے نو لے کے پاک سینڈ دے دولت سراتے آگئے اس گل میں جلدی دینا بیان کرنا تاکہ میں اپنے مقصد بھی قریب رہو ہاں گل کیتی جو تجارت کرنا چاہنے سینڈ پاک دا اس وقت جلے ٹریڈ دا بزنس آئیے نا تجارت دا جلے والے اس بزنس آئیے سارے عرب دے ویچو سب تو وڈا بزنس آئیے سینڈ خدیجہ پاک پہلے کوشش کی تی تے مکہ دے جوائر دے ویچ جوار دے ویچ تجارت ہونے شروع ہوئی پھر کوشش کی تی تک دور دور تے شہران دے ویچ تجارت کرنے شروع کی تی ایک وقت ملیقہ تو لرب اللہ دے ایسا آیا جو شام تے مصر تک بی بی پاک دا ہلکا تجارت کھول گیا اس وقت ہوئی ہے ملیقہ اتنا بڑا کاروبار سی کہ بی بی پاک نو اور آئی بھی خاندان پاک بی بی پاک دا شجرہ مل دے رسول پاک دے خاندان پاک دی باپردہ ختون آئی اور باپردہ ختون وقت مشکل ہے بزنس دے معاملات سبالنا کاروباری معاملات سبالنا رابی آدھا اس واسطے ہمیشہ ہی جیوے جیوے کاروبار بددہ گیا ہے اوہے اوہے بی بی پاک دی ضرورت بددی گئی ہے کہ کوئی ایک ایسا امین تصادق بندہ نہ بجاوے جڑا میرے کاروبار پس بھال دے ملحان اللہ باپردہ جڑے میرے سین پاک دا کاروبار اپنے روجت پہنچے ہیں آخر نگام نفذ توڑے کی دے دا اپنے فضائل پاک دے سلسلے دے ویج جیوے جیوے سین پاک دا کاروبار روجت پہنچے ہیں اوہے اوہے آمنہ دے لال دے صداقت دے چرچے روجت پہنچے ہیں ظاہری طور تے نبی نہ ہاں اعلان نبوت نہیں کیتا ظاہری طور تے نبی نہ ہائی لیکن پھر بھی جستے کول آکے کافر تے غیر مذہب اپنی آمانتہ رکھ دیا ہے اس دنال محمد بہرحال کا مقامہ سین پاک نے اپنے ایک غلام دنال جس دنال میسرہ لکھیا گیا ہے میسرہ دنال سمان تجارت بنا کے پاک رسول نشام اسٹوریا تکالا ہی ذہن دے ویج رابی آدھے اس دو پہلے سین پاک نو سارے عرب دے ویجوں سلاتین دے سلطانہ دے بادشامہ دے رئیسہ دے عمیر کبیر خاندانہ دے رشتے آ چکے ہاں تے بی بی پاک دے ذہن دے ویج اوہ خواب ہاں جس دیتابیر ورکہ بن نوفر نے دسیئے آئی اوہ خواب ذہن دے ویج جڑا رشتہ آندہ ہاں بی بی پاک اسنو ٹھکرا دن دے جڑا رشتہ آندہ ہاں اسنو ٹھکرا دن دے ستاوی سال دا ظاہری سنے پنجی سال دا ظاہری سن پاک رسول دا ہے ورکہ بن نوفر دی تابیر دن دے سمانے تجارت اور کافلت تجارت تیار ہو گیا سین پاک نیا کیا محسرا اترین آن پہ آجان دے جس دا نام محمد ہے اس دی ایک ایک حرکت تے تو اور کرنا ہے غلام توں ہے میرا اور تلک تیرا میرے نال غلامی دا تیا قائدہ تلک تیرا تیرا میرا پرانا اے آج جایا ہے لیکن پھر بھی میں تاقیدن بھی آکھنا چاہ نہیں ہاں مکہ تو لے کے شام تاک اسنو سردار سمجھیں اپنے آپ لوگ کر سنے ایک ایک گل تے وور کر ایک ایک نکتے تے وور کر ایک ایک قدم تے وور کر جا کے وہ ایک تجارت دا کاروبار دا کام کی میں کر دا ہے واپس آکے میں ہر ایک خالات سنا میسرہ ٹر گیا سمان تجارت دے ویچ بہت زیادہ نفع ہویا رابی آدھے جنہیں میں واپس آیا کافلہ پاک دا کافلہ پاک رسول دا تے سین پاک دی خویلی دے ویچ میسرہ پچھو دا حل ہویا ہے پاک رسول پہلے دا حل ہویا ہے اور سین پاک چبوترے دے بیٹھے ہوئے جنہ پہن دیجت القبرہ دور چبوترے تو ویکھے ہیں جو آمنہ دا پاک لال پہ آندہ ہے حیران کن چیز گیری بیکھی ہے ایک اللہ نہیں پہ آندہ جیوے جیوے ٹردہ آندہ ہے تھوپڑا دین نے جیوے جیوے ٹردہ آندہ ہے اسمان دا ایک بدل نال نال ٹردہ ظاہری مجزہ بیکیا کہ حیران ہو گئی آگے پاک رسول نے آکھے آجو سی سمان تجارت ویچ آیا ٹھیک ہو گیا بہت زیادہ منافع ہویا ٹھیک ہو گیا پاک رسول ہٹے سین پاک نے محسران بلایا محسران ذرا حالات سنا انہاں فرمایا کیے حالات سناوا جدر جدر ٹردہ ہے بدل سایا کر دینے جیڑے جیڑے پاسیوں ٹردہ ہے کسے پاسیوں پتھر سلام کر دینے کسے پاسیوں شجر سلام کر دینے آنک نے ملائکہ دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے جیڑے جیڑے پاسی ٹردہ ہے اپنے پراندہ سایا حشت کر دینے آدمی ساری زندگی گزر گئی ہر قسم دا زمان دیوجہ میں بندہ ویکھے آئے اس محمد یا نام آج تک صادق ویکھے آئے نام آج تک امین ویکھے برائے خوشنودیے سرکار حبیبِ خدا بلدتر سلاوہ اللہ امہ صلی اللہ احمدت اللہ عقد ہو گیا اگرانوں کا یہ آخرت جائے کے علیہ قد ہو گیا ایک کو اولاد ہوئی ایک کو اولاد ہوئی اتنے زیشان ہے جس دی صدف تاہرہ دیوچوہ عمد والی دا نام سیدات و نیسائل آدمی ساری زندگی دوسرییاں بھی ہنیاں وہ لکھ رہے ہیں نا ترکی میں دیوچھ لیکسوڑے ہیں رشت کر دیا ہے لیکن اصل رشت نہیں صحیح ہے اصل نفذ عربیہ نے غیر غیرت استعمال کیا انہوں نے غیرت آ جاتی ہے اتنا خدیجہ نے پیار کرتا ہے ساڑھے دن آلوفتا دسویں صاحبی نہیں کرتا ظاہری زندگی دیوچھ پاک رسول نے ظاہری زندگی دیوچھ کوئی عقد نہیں کیتا پنجی سال تھی زندگی گزاری سین خدیجہ نے کہ بعد جنہیں قداس بانہ سال بچے ہو گئے جو پھر نو دس تقد ہو گئے اور انہوں نے دیل دیوچھ رشت آندہ ہاں حسد آندہ ہاں اور اتتاک ملیقات العرب والے لکھی ہے چھوٹی امی آئی نا 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 عمر مومنین جمنا چھوڑے عید شکرکار جو علی نے جمل تبا طلاق نہیں دی میں بسم اللہ کرنا محمد بن عبی برکر نو اور دوسری روایت ہے سرکار حسن نو فرمایا جا جا کے یاد کرا علی پی آدھائیو کبھر رسول یاد ہے جو علی نکاہ میں کرنا دا ضرورت بہی دے فارغ تونکار سڑھی اس پہ لے آنکھ ہے جو منو پچٹو ساری زندگی جیڑے بھی ساری رسولے نے حسد کر دیئے قدی قدی تے راوی نیتھے تک لے شڑے آئے بخاری جو بھی لکھے جو تنو اس بلڈی خدیجہ جو اے نظر آنکھ ہے جس دے مون دے وچ داند بھی کوئی نہ اے لفظ آئے رسول پاک نے آکھا خبردار خدیجہ اس وقت میرے تے اپنا مال حرچ کیتے جرے بھی لے سارے زمانے میں اعتمال دے دروازے باندھ کار چھوڑے فرمایا تو بھی سن لے تو دوسری یا نو دس بھی سن لو اس دے نام خدیجہ ہے جس دے پاک بطن دے رچوں اللہ نے منو فاطمہ جیسی نعمت تاک اور اس نے رسول پاک دا کے یا کرنا راوی آدھا اس اپنے پیوہ دا یا بھی نہیں کیا میں زیادہ ڈیٹیل اٹھ میں نہیں جانا لیکن ایک روایتہ سارا ضرور لاندھا جناد پچھے تونڈ اور پیانا دو نمبر روایتہ لکھ لکھ کے پیانا ہے جو رسول دی محبوب آئی رسول سب تو زیادہ پیان کردہا آم اتن و دسان جتنی دیر خدیجہ رہی ہے رسول کسے اور نال اکھا دی نہیں کیتا تبات دیوچ جتنیاں بھی نہیں یعنی اتنا اتنا تعم کیتے ہیں جو اللہ نے قرآن دیوچ آئیتہ دو دنیا نرم نرم لہجے اچھ گال نہ کرو اسے مومنہ دیئے ماما بہرحال گال لپی نہ ہو جاوے راوی آدھا ایک دن ایعا بھی روایت کردی ہے کتاب دنام ملیقہ تلرب راوی آدھا جو ایعا بھی روایت کردی ایک دن میرا دے رسول اللہ دا کسے گال تچھڑا ہو گیا گال ود دی ود دی نہ میں منہ پاک رسول نہ دے ہوئی گال کرنے سے جڑی آکسی اللہ دے رسول بھی نہ منہ جڑی گال میں کرا اللہ دے رسول نے آکھا کوئی سالس مقرر کر لنی کوئی بندہ ہیڈ پارٹی منصف بار لینے فلانے بندے رو بزرگے آکھر نہ کی نہیں نہیں اس تو اڈھائی آ کرنا ہے اس تو اڈھی سائیڈ لینے ہی ہے میں اس نے سالسی منظور نہیں کر دی چونکہ اللہ دا سچا نبیہ پاک رسول ہے کسے دی سالسی نہیں نہ من دی آپ نے پیوہ دی منظور کر لیں آپ نے پیوہ کو بکر نہ بلا لیں جو سالس من جاوے جیڑا اوہ فیصلہ کرے اوہت مان لیں آکھر لگی ٹھیک ہے راوی آدھا پیغام پہ جا پاک رسول نے ابو بکر صاحب آگئے پاک رسول نے آکھیا اون مدہ پیش کر مدہ پیش کی تا پاک رسول نے آکھیا جو اون تون دس جو کون سچا تھے کون چھوٹھ ہے آئیشہ نے پوچھے جو میں بھی سمجھنیاں میں سچیاں تناؤز بلہ رسول نہیں سچا راوی آدھا آئیشہ مو مجھوئے گال مکی نہیں پاوے ابو بکر پیوہا جلدی دن آلیس دن مو تے تماشا ہمارے آکھا لگا جو تو رسول دے ناؤز بلہ جھوٹ دا رضا پلانے ہیں ایک لفظ میں آکھنا جس دن آر منوں میں ٹھانڈ پہ آجے اتنا سارا میں فضائل پڑھے ہیں راوی آدھا ہے تمانچے لگ رہا ہا بی پی کے ناک سے غون باہر آگیا ہے آئے 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 آہے آئے 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 بے شوار برمائی جملی لانت اے صبح اے نا نو نا دنال نمنا اے او اے کس اپنا سارا مال اسلام تلا چھوڑیا صبح ہو ویا کدے آدم دے برابر سونے لے دھیر لائے ہاو تے آکھے ہا سارے رب والے آنو آو میرے سردار دا کلمہ پولا کلمہ پڑھی آو تے سونا چکی آو کلمہ پڑھی آو تے سونا چکی آو روندے پتہ کس گال نو آن سارا مال لا چھوڑے آلہ دین تے آخری ویدے اتنی تنگ دستی دے یہاں آگے جو بی بی پاک نو کفن بھی نصیب نہیں رب اسلام کانے گل کتنا سارے پڑھ سکتا دو چار گلنا میں تاروخہ پڑھا لیا مدے کسے مومن نو کہانی باگ دا پتا نہ ہوئے ایک یا دو بہن کردا جتنا جتنا اتنا اتنا تسید سا بھی لائے ہیں شیبِ ابی طالب دویج تن سار شیبِ ابی طالب دویج اتنی نفیصہ بی بی اتنی امیرزادی اور اتنی امارت والی زندی کی گزارن والی شیبِ ابی طالب دویج محمد رائلِ بیت محمد نال تن سال قید رہی ہے شیبِ اتنا سال قید راوی جای ہے جو ان اکمینیا نے خورت پر مکہ نے بارو کھانے دی ترسیل بی باندکار چھوڑی چیڑا کھانا جان جوا وقت کو بندہ لیا کے جاویا اس نو رستہ روک لندے آنے کھانا کھو لندے آئے بڑا نفس جسمت شیعہ بیانی میروں دے راوی آنے جلی بیرے کھانے آنے بندش ہو گئی کئی کئی دن آن تاک محمد ویالے بیت محمد رو کھانا نا لبیا جلی اتنی امیر کبھی رائنا ترختان دے پتے کھان دی رہیے بی بی کھانی گا ترکل بڑا مشکل شیعہ بی ابی طالب دے ویج اس نے انہوں بٹی بھی ایک دکھ دی ستر ہے اگر اس سین پاک دے دکھ دی سمجھ نہ پیا دی آوے شیعہ بی ابی طالب دے ویج فقط حدیجہ کیا دنی رسول دی دی فاطمہ بھی کہا کم سنی دالو میں امبان رلے کچھ مہینے یا کچھ سال دیا تھا رسول ازادی شیعہ بی ابی طالب دے ویج کہتیاں سختیاں مرداشتا دی سارے ہاتھیں تو مجھو ہو گئی آخر دے کیا دو مہین کر سام ایرلی سونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں دن گزردے رہے سارا مال دین اسلام کے فرج کر چھو گئے ہیں آخر دے راویات ہے جو کفل بھی سردار میں اپنی عبادہ بھی شکلتے ہیں آخرین ٹائمیں ایو رمضان دا مہینہ دس رمضان دا دن خلدی ڈیگر دا بیدہ اچانک رسول خدا نے وکیا تی خدیجہ تلقبرا دیا اکھاندے وچھ کچھ ہنجون دیا میں اس پہ لکھر آئے ہیں چھو گئے ہیں چھو گئے ہیں چھو گئے ہیں حدیجہ تلقبرا دن حدیجہ کس گل روائے ہیں آوازہ اللہ درسول میرا ظاہری وقت قریب آگئے ہیں آئے 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 فرمایا ہاں میں اس گل دی تصدیق کردہ ہوں علم النبوت بھی ہے یا فرمایا یہ تھوڑے ظاہری وقت قریب آگئے رو کیوں پہیئے ہیں میری موسنا روئی کیوں ہے روئی کیوں ہیں اگر زندگی تہین کرنا چاہیے ہیں میں محمد با اکتہ آ رہا ہوں میں تیری زندگی بدعا سکتا دولت کے ٹرور یامر تھا رومن پیان دی میں تیری ساری دولت واپس لوٹا سکتا رون دی کیوں ہے میں تیری گال کی تی یو ہی کیا دو گھین نے آئی دی مجلس کا حصہ رونی کیوں ہے خدیجہ تل کبرا پاک رسول دے پاس دے کیا دی اس دوباد میں اپنے روان دی وجہ دسان دی پہلے میری فاتمہ آئے 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 پھر پاک رسول لے آکھیا کہ وہ رونی ہے زندگی بتانا میں رو پہ فرمایا نہیں یہ گالت نہیں پیرویڑ دی وجہ اس والے بڑا روئی ہے رسول پاک دے پاسد ہے کہ اللہ کے نبی پتہ ہے جو میری تکواندین کو اڑا دیں میں جانتیاں تیرا تے میرا سارا زمانہ دشمن ہے رسولہ کیا خدیجہ گال کھول کے سنا رونی کیا ہوئے کچھ منگنا چاندی ہے تدہ سا میں اللہ دمائل پیار نبیاں رو پہ ہی رسول دے پاسدے کیا دی اللہ دے نبی میرے نالت باتا کرو میں جو منگ سا میں نو عطا کر سو محمد آگیا میں کوشش کرسا تو آج جو بھی منگ سے میں عطا کرسا پہلے تھے مگدین آئی جنہیں ملے رسول نے حکم دیتا اس میں مگا لگی رسول پاک دے پاسدے کے اچھا مین گھر کے آ دی ایسان چکر میں بے کستے کوئی ڈی ایسا نہ ہوئے میرے بعد مدینے گھنیاں ویچ میری دھی زہرانہ کر لو ماں تم کوئی پتہ نہیں آئندہ مجھے میرے بعد مدینے گھنیاں ویچ میری دھی زہرانہ رووے میرے بعد مدینے گھنیاں ویچ میری دھی زہرانہ رووے مطاباد تیرے تیرے ممبر اگے میری دھی زہرانہ رووے مطاباد تیرے تیرے ممبر اگے بے زہرانہ بے زہرانہ رووے ممبر اگے اوہ بے روو رو آکھے آئے قسمت کوئی میرا بھی روی مدینے دیاں گھنیاں جوین کرتے آکھے ارمانے میرے بابے دا پتر کوئی نہیں بسم اللہ کرا میزد کے دھیوا رسول نے آکھا جتنی دیر تک میری زدگی ہے فرمایا جتنی دیر تک میری زدگی ہے اتنی دیر تک میں محمد زمانہ دہنا چینے ویلے میری زدگی موق گئی سہرانہ جانے دربار جانے دربار داناں آئے پہلے ہی روندی پہی آئی رسول پاک مزدے کیا دیئے کڑی گھر پہ کر دیو آواز ہے سچ پیاداں میری شہادت باد میری فاتمہ دربار جانے آئے پہلے ہی رسول پاک مزدے کیا دیر تربار دربار کیا ہونا ہے رسول تڑپے نے اگوشت ایمامت بولاند اگوشت ایمامت بولاند دربار کی تھی دیئے خدیجات بازے دے کیا دنے دے جس دربار دے بنائے کار رک دے نے اسے دروازے دے تھیلے زہراتے اُدھے مسلمان تھیلے رو رو کے آکسی حیاء کرو او میرا موسن شہید ہو گیا جریادی حیاء کرو میرا موسن شہید ہو گیا یہ رہ جانے کون ہووے تو کون نہ ہووے آخری ستر میں پڑا لگا او میسنہ یتنا در لہ کے اُدھنی ہائے کر لو بھی ہو رسول پاکڈ باز لے کے خیزازی ناکیا کوئی اور دو پڑا سا رسول دیا اُنگلا بلند لے بی بی پاکڈ ویکھی آئے سہرات اجھانتواد مسلمان کمینے آ علی دے گالی جرسی پای اس میں نے تڑھ پیئے محمد باز نے گیا دیئے اچرائی دین سکھا من دا او تیری اہلے میت کو ڈیا او میں قید جلی تُو پتھر جلے ساڈی دی تُو رو گنا اولاد میری نے قتلوڑا ہے اعتمارت آکھ رول کے مر گئی زہرات امار ماتن حسین یا حسین